اللہ حمدو للہ اللذی نورا کنوبنا بے نور الایمان و بسر ایوننا بے زوال برہان و شکرو لکی عذا الفضل والاحسان سمہ صلات و سلام وللذی جعلتہو نبیاں فی اول الایجاد الكون والمکان سمہ گوستہو الف الف آمن فی بہور العلم والعرفان سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا اب الکاؤس میں محمد اللہ علیہ وسلم محمد آئے محمد سمہ صلات و سلام علی ناصر شریعت ہی و قاضی دین ہی و منفذ احکام ہی و منجز وعد ہی والمروجو للعیمان والمدمرو اہل الكفر والفسوک والاسیان آنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سمہ صلات و سلام علی ناصر شریعت ہی و قرآن حیسو کال سبحانہ وتعالی مرجل بہرین یلتکیان بینہما برزخ لا یبغیان فبئی ای آلائی ربکما تکزبان یا خرج من ہم اللغلو والمرجان ہما امامین و ہما مین و سعیدین و شہیدین اسم ہم اللہ حسنان سمہ صلات و سلام علی باقی الائمت لذینہ ہم امنا اور رحمان بلخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب الاسر والزمان امنا بعد فقط کال سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید و ہوا اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا ہم عیمتاً یهدونا بعمرنا و اوہینا الیہم فعل الخیرات و ایکام السلاة و ایتاہ الزکاة و کانو لنا عابدین صلوات میرے مہترم دوست و بھائی و بزرگ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن احباب نے یہ فرش عذا بچھایا ہے اللہ ان کی توفیقات خیر میں عذافہ فرمائے خداوند مطال پوری دنیا میں ازادارانِ مظلومِ کربلا کی حفاظت فرمائے اپنی دعاوں کے استجابت کے لیے بلند آوازِ صلوات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے رسول بھیجے امام بھیجے اولیاء بھیجے اوسیاء بھیجے اور جب یہ سارے اہدے اپنے کمال پہ پہنچے جب رسالت اپنے کمال پہ پہنچی جب امامت اپنے کمال پہ پہنچی جب نبوت اپنے کمال پہ پہنچی جب ولایت اپنے کمال پہ پہنچی اللہ نے ذاتِ مصطفیٰ کو بھیجا اللہ نے اللہ نے اللہ نے ذاتِ مصطفیٰ کو بھیجا ذاتِ مصطفیٰ میں تمام اہدے اپنے کمال پہ موجود ہیں نبی ہے تو نبیوں کا نبی ہے رسول ہے تو رسولوں کا رسول ہے ولی ہے تو علی ولی جیسے ولی کا بھی ولی ہے اور امام ہے تو حسن و حسین جیسے اماموں کا بھی امام ہے اب پیمبرِ خدا اس دنیا سے جا رہے ہیں رسالت کا دروازہ بند ہو رہا ہے اس کے بعد کھلنا ہے امامت کا دروازہ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کرا دیئے سوائے اہلی کے دروازے کے سارے دروازے اعلان آکے کیا اللہ کے نبی نے کہ آج کے بعد جس جس کا دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا ہے وہ بند کر دے سوائے مولا اہلی کے کچھ لوگوں نے آکے اعتراض کیا یا رسول اللہ یا تو سب کے دروازے بند کر دیتے یا سب کے دروازے کھولے رکھتے یہ کیا وجہ ہے باقیوں کے دروازے بند ہو گئے اعلی کا دروازہ کھولا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے نہ علی کا کھولا رکھا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی سے جن کے بند ہونے تھے بند ہو گئے علی کا دروازہ کھلا ہے توجہ چاہوں گا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں میں کہتا ہوں جو ہر حالت میں مسجد نبوی میں نہیں آسکتا اسے صحابی کہتے ہیں جو ہر حالت میں آسکتا ہے وہ علی ہے جو ہر حالت میں مسجد جملہ بدل دوں جو ہر حالت میں مسجد نبوی میں نہیں آسکتا وہ رضی اللہ ہوتا ہے جو ہر حالت میں آسکتا ہے وہ علیہ السلام اچھا ایک مرتبہ ہماری صوبائی اسمبلی کے مبران نے ایک بل پاس کر دیا جو ممبر آپ بھیجتے ہیں آپ کوئی پتا ہے کہ کیسے ممبر انہوں نے بل پاس کر دیا کہ علیہ السلام کی سے کہتے ہیں اور رضی اللہ کی سے کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم کون ہیں کسی کو رضی اللہ کہنے والے کسی کو علیہ السلام کہنے والے یہ دونوں القاب بڑے خوبصورت ہیں رضی اللہ بھی خوبصورت لقب ہے وہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے جن پہ اللہ راضی ہے ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما جن پہ اللہ راضی ہو جائے قابل احترام رضی اللہ بھی محترم ہے علیہ السلام بھی محترم ہے لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے جو درود پڑھتے ہیں وہ رضی اللہ ہے جن پہ درود پڑھا جائے وہ علیہ السلام ہے اس بچے کو ہٹا دیں کافی ٹائم سے جو ہے نا اسی بچی وزار سے ڈسٹرپ یا آپ نے ماں کے پاس چلا جائے یا آپ کے پاس مل کے سلوات پڑھ دیں محمد والے توجہ ہے نا جو درود پڑھ ہیں وہ رضی اللہ ہیں جن پہ درود پڑھا جائے وہ علیہ السلام ہے جو محمد مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں وہ رضی اللہ ہیں جو دوش مصطفیٰ پہ سواری کریں وہ علیہ السلام ہے توجہ چاہوں گا جو دوش مصطفیٰ کی سواری کریں وہ علیہ السلام ہیں جو بدوں کی عبادت چھوڑ کے خدا کی بندگی کی طرف آ جائیں وہ اچھے ہیں رضی اللہ ہیں جن کی پیشانی ایک لمحے کے لیے کسی بد کے آگے نہ جوگی ہو وہ علیہ السلام ہے جزاک اللہ جزاک اللہ توجہ ہے نا سارے حباب کی جو گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں وہ اچھے ہیں رضی اللہ ہیں جن کی پاکیزگی کی سند اللہ قرآن میں لکھ دے وہ علیہ السلام ہے توجہ آخری بندے تک جو جنت کی ٹکٹوں کی لائن میں لگے ہوں وہ رضی اللہ ہیں جو ٹکٹیں بانٹ رہے ہوں جو قرآن کی آیتیں آئیں اور عمل کریں وہ رضی اللہ ہیں جو عمل کریں اللہ قرآن کی آیتیں بنائے وہ علیہ السلام ہے جو چادر سے باہر رہ جائیں وہ رضی اللہ ہیں جو چادر کے اندر آ جائیں علیہ السلام ہے امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے لفظ امام کا معنی بھی یہی ہے کہ جو آگے ہو امام تمام صفات میں آگے ہوتا ہے امام شجاعت کے اندر عبادت کے اندر سخاوت کے اندر تمام صفات میں امام سب سے آگے ہو جاتا ہے امام کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا اگر کوئی امام کے آگے بڑھ جائے مثلا ہم یہ جو پیش نماز اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں ایک بندے کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں ملکہ سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر میرا جو ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے کہ قبلہ صاحب آپ کے وہ تین اشرے ایک طرف یہ ایک طرف آپ جتنا زور یہاں لگاتے ہیں ڈیرہ غازی خواہ میں نہیں لگاتے اتنا زور میں نے کہا یہاں محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر یہ جو عام پیش نماز کے آگے توجہ چاہوں گا لوچ فائے گا جملہ سمجھ آ گیا عام پیش امام کو ہم آگے کھڑا کرتے ہیں اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اگر کوئی بندہ اس پیش امام کے آگے بڑھ جائے اس کی نماز صحیح ہے یا نماز باطل ہو جائے گی سب کہیں گے کہ عام پیش نماز کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر کوئی پیش امام سے آگے بڑھے تو اس کی نماز باطل ہے کوئی حق کے امام کے آگے بڑھے اس کا ایمان باطل ہے ایسے نہیں ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نار آرہے ہیدری کوئی حق کے امام کے آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز باطل ہے امام تمام صفات کمال الہیہ کا مظہر ہوتا ہے یہ چودہ کے چودہ محمد ہیں اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا محمد ہیں سارے کے سارے محمد ہیں سارے کے سارے سخی ہیں سارے کے سارے شجا ہیں سارے کے سارے کریم ہیں سارے کے سارے عظیم یہ اور بات ہے جس زمانے میں جس صفت کو اُبھرنے کا موقع ملتا گیا نام بنتے گئے اگر خدا کی راہ میں جم جم کے تلوار چلائے تو حیدر کرار کہلاتا ہے خدا کی راہ میں اونٹوں کی کتاریں دے تو حسن مجتبہ کہلاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے بہتر کی قربانی دے کہ سر کٹا دے تو سید و شہدہ کہلاتا ہے اگر عبادتوں کو زینت بکشے تو زیند العابدین کہلاتا ہے علم کے ایک ایک باب سے ہزار ہزار باب کھولے تو باکر العلم الاولین الاخرین کہلاتا ہے صداقتوں کی میراج پہ پہنچے تو جعفر صادق کہلاتا ہے اگر خدا کی رضا کے لئے کہے تو بند کی صعوبتیں پرداشت کرے تو موسیٰ قاظم کہلاتا ہے توجہ آخری بندے تک اگر اللہ کی رضاؤں کا مالک بنے تو علی رضا کہلاتا ہے تقویٰ کی بلندیوں کو چھوے تو محمد تکی کہلاتا ہے پاکیزگیوں کی انتہا پہ قدم رکھے تو علی نکی کہلاتا ہے وہ فرشتے جس کا لشکر بنے حسن عسکری کہلاتا ہے وہ پوری دنیا پہ توحید کا پرچم لہرانے والا مہدی برحق کہلاتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے یہ سارے کے سارے میں ذرا جملوں کو بدل دوں امام وہ نہیں ہوتا کہ جو واقعے کے مطابق گفتگو کرے امام وہ ہوتا ہے کہ واقعہ محتاج ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو امام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کے مطابق ڈھالے واقعہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو امام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کے مطابق ڈھالے ان چودہ میں سے جملہ سمجھ آگے یا لو چھوائے گا ان چودہ میں سے اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں آنے والا جو بھی ہے ملائکہ کا سردار ہے رزوان جنت ہے آواز قدرت آتی ہے آج بطول کے دروازے پہ نہیں کہنا رزوان جنت کہنا ہے انا خیات الحسنہ میں حسنین کا درزی آ گیا ہوں امام کون ہوتا ہے امام میں ایک جملہ اور کہہ دوں لفظوں کو بدل دوں چونکہ موضوعی امامت ہے امام وہ نہیں ہوتا جو سرات مستقیم پر چلے امام وہ ہوتا ہے کہ جس سرات مستقیم پر چلنے کی ہر مسلمان نماز میں دعا مانگتا ہے وہ سرات مستقیم امام ہوتا ہے وہ سرات مستقیم ہم کہتے ہیں نا اہدنہ سرات المستقیم یہ سرات مستقیم کون ہے ایک مرتبہ رسول خدا کی محفل لگی ہوئی تھی مل کے سلوات پڑھ دے محمد و عالمین رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے صحابہ کا مجمع تھا ایک شخص نے آکے سوال کیا یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے جس کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنہ سرات المستقیم یا رسول اللہ یہ بتائیں سرات مستقیم کیا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ بتائیں سرات مستقیم کیا ہے اللہ کے نبی پھر خاموش ہو گئے کہتے ہیں اس نے نو مرتبہ سوال کیا اللہ کے نبی خاموش رہے دسمی مرتبہ اللہ کے نبی نے خاموشی کو خود توڑا فرمایا اب پوچھ سرات مستقیم کیا ہے کیوں محفل میں عائلی آگئے تھے محفل میں عائلی آگئے تھے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اِنَّا حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم سِرَاطِ مُسْتَقِيم یہ ہے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا سِرَاطِ مُسْتَقِيم یہ ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہیں آپ ان کا تعارف کروائیں اللہ کے نبی نے علی کا تعارف کروایا اللہ کے نبی کہتے ہیں ذاکہ اخی و وسیعی و وارسی و موزع سرعی عبالحسنین امام المشرقین والمغربین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امام المتقین امید المومنین حسداللہ الغالب غالب علا کل غالب مظہر العجائب علی ابن عبیت جاری حال علی حال علی حطان کی امت 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 علی حطان کی امت علی رسول سے پوچھو علی رسول سے پوچھو علی امت حطان پوچھو علی حطان پوچھو علی مجلوبی معمد آل محمد بلانچ خنوان اللہ سلیان 聖 جزاکاللہ جزاکاللہ سلام مطرین آج میرا دل کرتا ہے آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے شیرِ خدا کے شیر بیٹے کی فضیلت سنا ہوں آپ کو مولا غازی عباس کی آج فضیلت آپ کو سناتا ہوں کہ مولا کا مقام کتنا ہے ساری کائنات علی کی تمنا رکھتی ہے علی عباس کی تمنا رکھتا ہے رسول خدا کی شرافت فاطمہ کی اسمت علی کی شجاعت حسن کے حلم اور حسین کی حیبت کا نام ہے عباس اہل بیت دنیا میں آئے ہیں خدا کا تعرف کروانے کے لئے عباس دنیا میں آئے ہیں اہل بیت کا تعرف کروانے کے لئے مولا عباس کی ذات پہ سلوات پڑھ دیں مولا کائنات نے عقیل سے کہا عقیل مولا کا بھائی ہے عقیل سے مولا نے کہا عقیل انذر الہ امرت قد ولدت فہولتم من العرب لئتوزوجو بہا فَتَلِدُ لِي غُلَامًا فَارِسًا اَوْنًا لِوَلَدِيَ الْحُسَنِ کہا عقیل کوئی بہادر خاندان بھوڑھو جس میں میں شادی کروں اللہ وہاں سے مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کرے جو میرے حسین کا مددگار ہو حسینیات 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 حوازِ فلند صلوات اللہ امہ صلی اللہ محمد آلی توجہ چاہوں گا میں ایک ایک جملے پہ روک روک کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ پوری وضاحت ہو جائے مولا نے فرمایا اے عقیل میرے لئے بہادر خاندان تلاش کر جس میں میں شادی کروں بوزدل نہ ہوں بہادر ہوں توجہ چاہوں گا اہلی بہادر خاندان سے رشتہ لے رہا ہے مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے اہلی رشتے لیتا بھی بہادروں سے ہے دیتا بھی بہادروں سے ہے نہ بوزدلوں سے لیتا ہے نہ بوزدلوں کو دیتا ہے حلی نے کہا بہادر خاندان تلاش کرو آگئی جناب ام البنین آگئی مولا کی دہلیز کو بوسا دیا حسنین شریفین کے گرد تین چکر کٹے اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میں تمہاری کنیز بن کے آئی اور مولا عباس نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو سب سے پہلے مولا حسین نے اٹھایا علی مولا نے رسول خدا کے ہاتھوں پہ آنکھ کھولی تھی مولا عباس نے مولا حسین کے ہاتھوں پہ آنکھ کھولی علی مولا کی پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ ہے عباس کی پہلی خوراک لعاب دہن حسین ہے مولا کے بہت سارے القاب ہیں سکا سکینہ بطل الکمی عبالفضل العباس عبالکربہ بہت سارے القاب ہیں ان میں ایک ہے عبالفضل العباس میں ایک ایک لقب کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں گا یہ کنیت ہے ایک مرتبہ میں گیا عمرہ کے اوپر آپ کو بھی خداوند مطال لے جائے جو نہیں گئے دنیا نے بہت مٹانے کی کوشش کی ہے جہاں سب سے زیادہ دشمن اہل بیعت رہتے ہیں وہیں پر سب سے زیادہ اہل بیعت کا نام لیا جاتا ہے اب میں مزید وضاحت میں جانے ہی نہیں چاہتا مولا غازی عباس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے آپ اگر مسجد نوی میں جائے نا تو وہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں بارہ عائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں بارہ عائمہ کے نام بارہ ستونوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں مولا حسین کے نام کے بعد لکھا ہوا تھا بہت بڑا عباس میں نے سمجھا کہ یہ عباس سے مراد رسول خدا کے چچا عباس ہیں لیکن جب میں قریب گیا نزدیک جا کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا عبالفضل العباز عبالفضل العباز مولا کا ایک لقب ہے کمر بنی حاشم بنی حاشم کا چاند بنی حاشم کا خاندان بڑا خوبصورت خاندان تھا کچھ چیزیں بنی حاشم کی معروف ہیں ایک خوبصورتی ہے ایک سخاوت ہے ایک شجاعت ہے خوبصورت اتنے تھے کہ عبداللہ بن جعفر جس گلی سے گزرتے تھے جس بازار سے گزرتے تھے لوگ ان کو دیکھنے کے لئے رک جایا کرتے تھے رسولِ خدا سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ خوبصورت ہیں یا یوسف خوبصورت تھے رسولِ خدا نے فرمایا خوبصورت یوسف تھے لیکن اگر میں اور یوسف ساتھ چلیں لوگ یوسف کو بھول جائیں گے مجھ محمد کو دیکھیں گے علی مولا کی خوبصورتی کے بارے میں رسولِ خدا فرماتے ہیں یا علی انتک بدر الدجا اے علی تیرا چہرہ ایسے چمکتا ہے جس طرح چوندوی کا چاند ہوتا ہے ان سب خوبصورت ہستیوں میں اگر کوئی کمر بنی حاشم ہے تو عباس ہے کمر بنی حاشم ہے تو عباس ہے مولا کے ایک لقب ہے علمدار مل کے سلوات پڑھ دیں پھر بھی اپنی زبانوں کو موتر کریں سلوات کے ساتھ اللہ تبارک وطاللہ تمام مومنین جو کسی بھی حوالے سے ازاداری مظلوم کربلا میں حصہ لیتے ہیں خداوند مطال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو بیمار ہیں خداوند مطال صدقہ بیمار کربلا کا شفاء کاملات آفرمائے بالخصوص اختر سین خان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈرائیور ہیں پروردیگار اللہ صدقہ بیمار کربلا کا انہیں صحت کاملات آفرمائے اپنی دعاوں کے اس تجابت کے لیے سلوات میں گھڑی کی طرف تو میں نے اب دیکھا ہے سلامت رہے ہیں علمدار مولا کا ایک لقب ہے علمدار علمدار کیوں مولا نے کربلا میں علم اٹھایا تھا دنیا کا یہ دستور ہے جب جنگیں ہوتی ہیں جو جنگ ہار جاتے ہیں ان کے علم جو ہے وہ خاک میں مل جاتے ہیں بلند نہیں ہوتے علم بلند اسی کا ہوتا ہے جو جنگ جیت جاتا ہے آج اگر کسی سے پوچھو یہ آج تک عباس کے علم کا لہرانہ دلیل ہے کہ فتح حسین کی ہے کسی سے پوچھو نا کہ یزید کا علم کون سا ہے کوئی نہیں بتائے گا پوچھو عباس کا کون سا ہے سب کہیں گے جو ہر حسینی کے گھر کے اوپر لہراتا ہے عباس کا علم ہے وہ عباس کا علم ہے جو ہر حسینی کے گھر کے اوپر لہراتا ہے اور مولا کی جو شجاعت ہے پہلی جنگ لڑی ہے جو مولا نے میدان سفین کے اندر مولا علی سفین کا میدان لگا ہوا ہے دونوں اطراف ایک طرف دشمن کی سفے ہیں ایک طرف مولا علی کی سفے ہیں ایک مرتبہ مولا علی نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے جو رب سے دعا مانگی تھی خدایا مجھے بہادر بیٹا عطا کر کیا میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مولا نے عباس سے کہا عباس جنگ کی تیاری کرو عباس نے تیاری کی گھوڑے کے اوپر بٹھایا چودہ سال کا سن ہے مولا غازی عباس کا سفین کے میدان میں مولا علی نے گھوڑے کے اوپر بٹھایا جب بٹھا دیا لباس رزم پہنا دیا تلوار ہمائل کر دی مولا غازی عباس کے چہرے پہ علی نے نکاب ڈال دیا توجہ چاہوں گا اب عباس کے چہرے پہ نکاب ہے عباس دشمن پر حملہ کر رہا ہے گھوڑے پہ ایسے بیٹھا ہے عباس جیسے علی بیٹھتے تھے حملہ ایسے کر رہا ہے جیسے علی کرتے تھے سفوں پہ سفیں ایسے گر رہی تھیں جس طرح عائلی گراتے تھے سار ایسے کٹ کٹ کے گر رہے تھے جس طرح عائلی کٹتے تھے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے عائلی ہے عائلی ہے عائلی ہے علی نے کہا میری دعا قبول ہوگی ابن عباس ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا مولا دعا کیسے قبول ہوگی آپ کو کیسے پتا چلا کہ دعا قبول ہوگی توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا آخری بندے تک جو آخر میں بیٹھے ہیں اور خاموشی سے بعض اوقات بیٹھے رہتے ہیں سارے توجہ کریں گے سارے توجہ کریں گے مولا نے فرمایا جب چہرے کے اوپر نکاب آتا ہے نا تو اندر کی حقیقت کھل کے باہر آ جاتی ہے شب حجرت میرے چہرے پہ نکاب تھا لوگوں نے مجھے محمد سمجھا آج عباس کے چہرے پہ نکاب ہے لوگ آئلی سمجھ رہے ہیں مولا مولا کے بہت سارے عقاب ہیں علم مولا کے علم کی منزل کیا ہے مولا کے بارے میں معروف جملہ ہے زکل علم زکا کہتے ہیں عباس کو علی نے علم ایسے دیا ہے جس طرح پریندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے اور مولا کے ایک لکب ہے وفا وفا کی انتہا ہے مولا غازی عباس مولا علمدار بھی ہے اور وفادار بھی ہے کچھ علمدار ہوتے ہیں وفادار نہیں ہوتے علمدار بہت ہوتے ہیں وفادار کم ہوتے ہیں توجہ انتالیس دن تک جو جاتے رہے وہ علمدار تھے چالیس میں دن جو گیا علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا اور مولا کا ایک لکب ہے خطیبِ قعبہ بس فضائل کے آخری جملے اور ذکرِ مسائب مل کے سلوات پڑھ دیں محمد و عالم حمد کی زیادت ہے سلامت رہیں ایک مرتبہ پھر بھی سلوات مولا کا ایک لکب ہے خطیبِ قعبہ ایک ایران کے مسرنف نے آغنوی سیان ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مولا غازی عباس کی فضیلت پہ جس کا انہوں نے نام ہی رکھا ہے خطیبِ قعبہ اور واہ دستی جس کا لکب ہے خطیبِ قعبہ وہ مولا غازی عباس ہیں یہ لکب کب ملا ہے جب مولا حسین نے مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو مولا حسین نے عباس سے کہا عباس لوگوں کو ہمارے حق کے بارے میں آگاہ کرو عباس نے کہا مولا کہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو بتاؤں مولا حسین نے کہا قعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے بتاؤں بلال بھی قعبے کی چھت پہ اعظام دیتے تھے مولا غازی عباس قعبے کی چھت پہ آگئے اب مولا غازی عباس کہاں کھڑے ہیں قعبے کی چھت پہ میں ایک جملہ ارچ کرتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ عباس قعبے کی چھت پہ ایسے سج رہا تھا جس طرح مومنوں کے گھروں کے اوپر عالم عباس سجدہ ہے اور مولا نے خطبہ دیا معروف خطبہ ہے مولا کا مولا نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا قعبہ کی طرف ایک ہاتھ سے اشارہ کیا مولا حسین کی طرف اور لوگوں کو خطاب کر کے کہا الحمدللہ اللہ شرف بہاز قدوم ابی مولا کہتے ہیں کہ حمد ہے اس رب کی جس نے اس قعبہ کو میرے بھائی حسین کے بابا کے قدموں سے عزت عطا کی ہے من کانا بیت امسن اسبہ قبلتن جو کل تک ایک گھر تھا علی کے آنے سے قبلہ بن گیا ایوہل کفتر کفرت الفجر اتسدون تریق البیت لئمام البررہ اب باس کہتے ہیں فاسق و فاجر لوگو تم کون ہوتے ہو کہ امام حسین کے راستے کو روکو تمہیں پتہ ہی کیا ہے قعبے کے قریب کون ہے اور قعبے سے دور کون ہے مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کے راز نہ ہوتے لوگوں کی عزمائش مورد نظر نہ ہوتی قبل اس کے کہ میرا مولا حسین قعبے کے پاس آتا قعبہ اڑ کے میرے مولا حسین کے پاس آجاتا اب باس کہتے ہیں کہ لوگ حجرِ اسود کا بوسہ دیتے ہیں حجرِ اسود میرے مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں پھر فرمایا لَمْ تَكُن مَشِيَّتُ مَوْلَا يَمَجْبُولَةً مِن مَشِيَّتِ الرَّحْمَان لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَسْسَكَرَ الْغَزَبَانِ اب باس کہتے ہیں تم انہیں موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلتے رہے ہیں پھر عظیم جملہ کا کہا ہے ہاتھ افسوس ہے تمہارے اوپر مِمْمَن شَارِ بِالْخَمْر وَمِمْمَن صَاحِبِ الْحَوْزِ وَالْكَوْسَر کہاں یزید جیسا شرابی کہاں حوزِ قوصر کا مالک حسین ابن علی مِمْمَن فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِ وَالسَّكَرَانِ مِمْمَن فِي بَيْتِهِ الْوَحِيَ وَالْكُرْآنِ کہاں وہ جس کے گھر میں گانے بجانے کے آلات ہیں کہاں وہ حسین جس کے گھر وحی اور قرآن ہے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد مِمْمَن فِي بَيْتِهِ الْلَحْوَاتِ وَالْدَنَسَاتِ مِمْمَن فِي بَيْتِهِ تَطْحِيرِ وَالْآیَاتِ کہاں وہ جن کے گھر میں لہوالعب کا سامان ہے کہاں وہ حسین کے جس کے گھر تطحیر کی آیات اُترتی ہیں اَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ اللَّتِ قَدْ وَقَعْتْ فِيهَا الْقُرَيْش عباس کہتے ہیں تم وہی غلطی دہرہ رہے ہو جو قریش نے دہرائی قریش رسول خدا کو قتل کرنا چاہتے تھے انہیں پتا نہیں تھا رسول کے ساتھ عائلی رہتا ہے اور تم لوگ میرے مولا حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو تمہیں پتا نہیں مولا حسین کے ساتھ میں عباس رہتا ہوں اور جب تک عباس زندہ رہے کسی کی کیا جردت کہ حسین کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے عزادر عباس کی ماں ام البنین جنت البقی میں چار قبریں بناتی اور بین کر کے کہتی مجھے ام البنین نہ کہا کرو میرے چارے بیٹے کربلا میں مارے گئے پھر وہ چار قبریں مٹا دیتی ایک قبر بناتی اور کہتی اولادی ومن تحت الخزراء کلہم فدال ابی عبداللہ حسین کہتی میری اولاد اور ساری کائنات قربان ہو جائے حسین پہ ایک آواز آتی ہائے عباس ام البنین کہتی تو کون ہے بی بی کہتی تھی تو میرے حسین کو رو رہی ہے میں تیرے عباس کو رو رہی ہے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ میں بطول آئی ہوں تو میرے حسین پہ رو رہی ہے میں تیرے عباس پہ گریہ کرنے آئی ہوں عجرکم علاللہ عزادہ رجب مولا عباس اس دنیا میں آئے نا تو سب سے پہلے ام البنین اٹھا کے مولا علی کے پاس آئیں مولا علی نے عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور گھر میں اعلان کیا کہ میں نے رسول خدا کی وسیعت کے مطابق اس کا نام عباس رکھا ہے عزادہ رجب زینب نے سنانا کہ بچے کا نام عباس ہے بی بی دوڑتی آئی اور عباس کے کان میں کچھ کہا مولا علی نے کہا زینب تُو نے عباس کو کیا کہا کہا ماں زہرہ کی امانت تھی جو عباس کے حوالے کر دے ماں زہرہ نے کہا تھا تیرہ ایک بھائی پیدا ہوگا اور جس کا نام عباس ہوگا اسے کہنا زہرہ سلام کہتے تھے عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ عزادہ رو وقت گزرتا رہا دسمی کا دن آ گیا ہر شہیر جا رہا ہے شہادت کی طرف مولا غازی عباس آتے ہیں اجازت مانگنے کے لئے مولا حسین ایک جواب دیتے ہیں کہتے ہیں عباس تُو میری فوج کا سپہ سالار ہے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا عباس مجھے یقین ہے تُو بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا عباس تُو ابھی میدان کی طرف نہ جا تھوڑی دیر کے بعد جب کافی اصحاب شہید ہو گئے مولا امام حسین کے اور بہت سے جوانان بنی حاشم بھی شہید ہو گئے اب مولا عباس آئے اجازت مانگنے کے لئے مولا حسین نے پھر وہی جملہ دہر آیا اب کہتے ہیں عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا کہتے ہیں مولا وہ فوج کہا جس کا میں سپہ سالار ہوں اب تو اکبر کا لاشا بھی آ گیا اب تو قاسم کا لاشا بھی پا با عجرکمالاللہ تھاکین عزادارو آج عم البنین کو فرصہ دینا ہے وہ مظلومہ بی بی جس کے چاروں بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے عجرکمالاللہ عزادارو حسین نے اجازت دی کہا اگر جا رہے ہو تو پھر بچوں کے لئے پانی کا انتظام کرتے جاؤ عزادارو عباس آئے خیام کے اندر مشکیزے کو اٹھایا باہر جانے کا ارادہ کیا یا زینب سامنے آگئی زینب نے کہا عباس جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا مجھے یقین ہو گیا ہے تو بھی واپس نہیں آئے گا لیکن عباس جا رہا ہے مجھ سے بابا علی کی ایک حدیث سنتا جا کہا کون سی حدیث بی بی کہتی عباس جب میں چھوٹی سی تھی بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی ایک مرتبہ میرے سر سے چادر اتر گئی تھی بابا نے میرے سر کبھی بوسا دیا تھا میرے بازوں کا بوسا دیا تھا میں نے کہا تھا بابا میرے سر کا بوسا کیوں دے رہے ہو میرے بازوں کا بوسا کیوں دے رہے ہو بابا نے کہا تھا ایک دن تیرے سر سے چادر اتار ہی ایک دن تیرے ہاتھوں میں رسیہ بند گی عباس میں بڑی ہوئی میرا گھر بھائیوں سے بھر گیا میں کہتی تھی جس کے اتنے بھائی ہوں اس کے سر سے چادر کون اتارے گا عجر عمال اللہ عباس تو جا رہا ہے یقین ہو گیا ہے سر سے چادر بھی اتار جائے گی ہاتھوں میں رسیہ بند گی عجر عمال اللہ عزادر عباس نے مشکیزے کو اٹھایا سنو کہ مشکیزہ دیا کس نے ہے عباس کو کہتے ہیں چار سال کی سکینہ آگے بڑھی عباس کو مشکیزہ دیا سکینہ نے بچوں کو دلہ سے دینا شروع کی کہا بچوں اب اللہ تشکیہ آوازیں نہ دینا مجھے اپنے چچہ پہ بڑی آس ہے ابھی پانی آ جائے گا میں سب کو پانی پھلا ہوں گی عزادر عباس علم اور مشکیزہ اٹھا کے چلے فرات کی طرف سکینہ تسلیعہ دے رہی ہے کہہ رہی ہو میرے چاچا کا علم جا رہا ہے جب عباس واپس آنے لگے تو سکینہ کہتی میرے چاچا کا علم واپس آ رہا ہے ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا بچوں کے دل دہل گئے حجر قم اللہ پھر علم سنبھل گیا بچے سنبھل گئے پھر علم کو جھٹکا لگا بچے دہل گئے پھر علم سنبھل گیا عزادار جب پہلا جھٹکا لگا عباس کا دائیں عباس کلم ہو گیا عزادار تاک کہ نہیں عزادار عباس بین عباس کا پرسا چاند دنوں کا مہمان ہے سکا سکینا عجرکم علاللہ جب دوسرا جھٹکا لگا عباس کا دوسرا بازو کلم ہو گیا راوی کہتا ہے عباس نے مشکیزے کو سنبھالا ہوا ہے عباس کی آس ہے کہ یہ پانی خیام تک پہنچ جائے سنو کے منظر کیا تھا راوی کہتا ہے بڑا دردناک منظر تھا کہتا ہے عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں مشکیزے کو سینے سے لگایا ہوا ہے کبھی کبھی رکابوں پہ زور دیکھے عباس خیام کی طرف دیکھتا ہے کتنی دور رہ گئے خیام کتنی دور رہ گئے ہیں اور کٹے ہوئے بازو کو آسمان کی طرف بلند کر کے عباس دعا کر رہے ہے اللہم اوسلنی الہم فَإِنَّ اَتْفَالَ الْحُسَيْنِ اَتْشَانَ اوہ میرا اللہ مجھے جلدی خیمے پہنچا اوہ سکینہ پیاسی ہے اصغر تھکے نہیں ازادار تھکے نہیں آج نہیں روئیں گے تو کب رو گے ازادار پتہ نہیں پھر اگلے محرم میں زندگی ہوگی کٹے ہوئے بازوں سے عباس دعا کر رہے ہیں اللہم اوسلنی الہم فَإِنَّ اَتْفَالَ الْحُسَيْنِ اَتْشَانَ میرا اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں حضر ادھار اب بن باز عباس ہے عمر ابن سعد نے حکم دیا کہا کہ یہ پانی خیام تک نہ پہنچنے پائے لوگ انہیں تیروں کی بارش شروع کی کہتے ہیں ایک تیر مشکیزے پہ لگا پانی نے بہنا شروع کیا جب پانی ختم ہو گیا نا میں جملے کو بدل دوں جب عباس کی آس ختم ہو گئی تو کہتے ہیں عباس جو خیمے کی طرف جا رہے تھے رک گئے راوی کہتے ہیں وَقَفَلْ عباس وَمُتَحِيِّرًا کہتے ہیں عباس حیران کھڑا ہے سنوگے درد مندو جو آنکھ اب تک نہیں روئی عباس کیوں حیران کھڑا ہے عزاداروں میدان کی طرف آئے تو بازو نہیں ہے خیمے کی طرف جائے تو پانی نہیں ہے اب ایک بن بازو جوان ہے وہ کوئی ظالم تلوار مارتا ہے وہ کوئی ظالم پتھر حجر کم علاللہ سوائے گم اہل بیت کہ کوئی گام نہ دیکھو ام البنین تمہیں جزائے خیر عطا کرے کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے عزاداروں جوان بہادر بھی ہو لڑ بھی سکتا ہو میدان میں اس کے بازو کٹ جائیں بہت دردناک ہوتا ہے ایک ظالم نے کوئی ایسا ظلم کتیر مارا جو عباس کی آنکھ میں لگا کہاں لگا عباس کی آنکھ میں لگا اب اگر میری طرف دیکھیں گے آپ یہ منظر دیکھیں گے نا آپ کو کربلا کا منظر یاد آ جائے گا اور پھر آنکھیں ضرور برس پڑیں گے ازادارو اگر ہماری آنکھوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے ہاتھوں سے اسے دور کرتے ہیں ازادارو جس کے بازو کلم ہو گئے تھکے نہیں ازادارو جس کے بازو کلم ہو گئے وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے کہتے ہیں عباس نے دونوں زانوں کے درمیان تیر کو رکھا تیر نکالنے کا ارادہ کیا یا ایک ظالم نے سر پہ ضرب ماری عباس گھوڑے پہ سمبھل نہیں سکا آواز دی یا افہ ادر ایک نہیں کہتے ہیں مالا حسین میری مدد کو آ میں زین سے ادھر گیا ہوں حسین جہاں بھی تھے کمر پکڑ کہا علان ان کا سارا ظہری عباس میری کمر کا زور عباس تیرے جانے کے بہاد میری کمر کا زور ڈوٹ گیا حضر ادھر جب استغاسہ سنا بس آخری جملے زحمت تمام کہتے ہیں حسین چلے مقتل کی طرف کہتے ہیں پانچ جگہوں پہ حسین بیٹھے بھی ہیں اور اٹھے بھی ہیں کہتے ہیں پہلے حسین اس جگہ پہ آکے بیٹھے جہاں علم گراہ ہوا تھا دوسرا وہاں آکے بیٹھے جہاں مشک گری ہوئی تھی تیسرا وہاں آکے بیٹھے جہاں عباس کا دائیں عبازو کلم ہوا تھا چوتھا وہاں آکے بیٹھے جہاں عباس کا بائیں عبازو کلم ہوا تھا پانچ عباس کے سرحان آکے میرے مولا حسین بیٹھ گئے مولا حسین عباس کے سرحان آکے بیٹھ گئے عباس کے سر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے حسین نے اپنے زانوں پہ رکھنے کا ارادہ کیا عباس کی آنکھوں میں تھا خاک اور خون عباس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا عباس نے درد بھرا جملہ کہا کہا بندہ خدا تو جو بھی ہے ابھی میرا سر کلم نہ کرنا میرے بھائی حسین کو آنے دینا ابھی عباس میدر بھائی آ گیا میرا اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے وازوں کا واسدہ میرا اللہ تجھے ام البنین کا واسدہ میرا اللہ تجھے عباس کے یتیم بول فضل کا واسدہ سب مومنین کے حاجات کو بورا فرما سنو کے درد مند تو آخری جملے کی زہم جب دیکھا نا کہ بھائی حسین آ گیا میں اپنا پورا زور لگا رہا ہوں میں اس مجلس کو اپنی زندگی کے آخری مجلس سمجھ کے پڑھ رہا ہوں جب دیکھا نا کہ بھائی حسین آ گیا ہے تو عباس نے رونا شروع کیا حسین نے کہا عباس گریہ کیوں کرتے ہو عباس نے کہا مولا دو چیزیں رول آ رہی ہیں کون کون سی دو چیزیں عباس نے کہا مولا ایک تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سکینہ کے لیے پانی نہ لے جا سکا میں کہوں گا ہائے وہ جو سب کی آس مراد پوری کرتا ہے اس کی اپنی آس دل میں رہ گئی ایک تو یہ کہ سکینہ کے لیے پانی نہ پہنچا سکا دوسرا جملہ سنو گے آخر تک عزادار توجہ کرنا جوان توجہ کرنا جو آج تک نہیں رو توجہ کرنا عزادار دوسرا عباس کہتے مولا اب کی لواحد تک تیری غربت پہ رو رہا ہو تو ہر ایک کی لاش پہ پہنچ رہا ہے جب تو گھوڑے سے اترے گا تیرے سر پہ پہ پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا عباس نے جب یہ کہا حسین نے کہا عباس تو میری فکر نہ کر میری ماں زہرہ بکیا چھوڑ گیا جو آگے کہے گیا میرا لال maps тебя آگے جیسے گا پروردگار اللہ ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا اللہ جتنے بھی آج مولا عباس کی غربت پہ رو رہے تھے ان سب کی حاجات کو بورا کر دے میرا اللہ میرا اللہ آج کی رات کوئی خالی ہاتھ نہ جائے پروردگار اللہ جو بیمار ہے اسے شفا عطا کر دے جو حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کر دے جو بے روزگار ہے میرا اللہ روزگار دے دے پروردگار اللہ جو بے اولاد ہے عباس کے بیٹے فضل کا واسطہ اسے عوضات عطا کر دے میرا اللہ میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما پروردگار اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں صحیح مانوں میں ازاداری مظلوم کربلا کو منانے کی توفیق عطا فرما ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ دیارت مقامات مقدس نصیب فرما پروردگار اللہ ہمارے آقا سردار سرکار قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما فرمحمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن کرام ایک اعلان سمات فرمی